بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کو اسلام علیکم آج جس فرگرنس کے بارے میں ہم بات کریں گے اس کے برینڈ کا نام ہے گولڈ فیل گولڈ فیل اینڈ بینکس آسٹریلیا یہ ظاہری بات اس کے نام میں ہی لکھا ہوا ہے آسٹریلیا تو یہ ایک آسٹریلین برینڈ ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ اس کے اندر لوگوں کا انٹرسٹ کافی کم دیکھا ہے میں نے پاکستان کے اندر جس طرح لوگ کریڈ کے بارے میں تھوڑا سا بات کرتے ہیں لوگ اور ڈیفرنٹ برینڈ کے بارے میں بات کر ہی ہیں اس کے اندر انٹرسٹ میں نے کم دیکھا ہے لیکن ان کی فرگرنسز قولیٹی فرگرنسز ہیں میں نے جو سب سے پہلے ان کی فرگرنسز استعمال کی تھی وہ گوڈ ان فیوجن استعمال کی تھی بہت ہی کمال کی لاغ لسٹنگ اور زبردست ایک اود بیس فرگرنس میں نے ایک لسٹ بنائی تھی تین لاغ لسٹنگ فرگرنسز ان مائی کلیکشن تو اس میں اس فرگرنس کا ذکر تھا اور وہ ایک صرف لاغ لسٹنگ ہی نہیں تھی اس کی خوشبو بھی بہت زبردست تھی اس کے بعد میں نے ان کی سلکی بوڈز استعمال کی اس طرح کر کے پھر میں نے ان کی کافی زیادہ فرگرنسز استعمال کی ہیں تو مجھے یہ برینڈ اچھا لگا ہے اور میں آپ لوگوں کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ بھی اس برینڈ کو جو لوگ نیش فرگرنسز جو میں رکھوں گا جو لوگ نیش فرگرنسز اور ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ فرگرنسز ٹرائے کرنا چاہتے ہیں اور اچھی فرگرنسز ٹرائے کرنا چاہتے ہیں وہ اس ہاؤس کو ضرور ٹرائے کریں ان کی بہت ساری فرگرنسز بہت زبردست ہیں آپ لوگوں کو بہت زیادہ مزہ آنے والا ہے ان کو استعمال کر کے ٹھیک ہے وقاس احمد کے پاس یہ ساری کے ساری اویلیبل ہیں میں سی لین کا ریویو بھی مناتا ہوں کیونکہ پاکستان میں ایزیلی اویلیبل ہیں ٹھیک ہے تو اچھا برینڈ بھی ہے ایزیلی اویلیبل بھی ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ پرائیس اگر دیکھی جائے تو یہ اٹھائیس ہزار روپے یا اس سے نیچے نیچے آپ کو ہنڈڈ ایمل کی بوٹل مل جاتی ہے اب ڈالر کی پرائیس بڑھ گئی ہیں پہلے ان کی پرائیس آج سے ایک سال پہلے بائیس تہیس ہزار روپے ہوا کرتی تھی جب میں نے وڈ انفیوزن گیا تھا اس کے بعد پرائیس انکریز ہوئی اور اب یہ اٹھائیس ہزار روپے کے لگ بگ ہیں پرفیومری ایک مہنگا شوق ہو گیا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں ان کے لیے میں ریویوز بنا لیتا ہوں میں اپنے لیے یہ پرفیوم خریدتا ہوں استعمال کرتا ہوں تو ان کے ریویوز میں اس لیے بنا لیتا ہوں تاکہ آپ لوگ جو بہ آسانی خرید سکتے ہیں وہ ان کو خریدنے سے پہلے ریویوز دیکھ لیں تاکہ ان کا ایک کنسپٹ کلیور ہو جائے کہ یہ فرگرنس کس طرح کی ہے لمبی چوڑی بات ہو گئی تو گولڈ فیلڈ انڈ بینکس آسٹریلیا آج جس فرگرنس کو ہم ریویو کریں گے نا یہ ہے بلو سیپرس بلو سیپرس یہ مجھے ٹیسٹر مل رہا تھا وقاس ہے مجھے تو جو ٹیسٹر ہوتا ہے وہ اس طرح کے باکس میں ہوتا ہے سمپل گھتے کا ویسے ان کے باکسز کچھ اس طرح کی ہوتے ہیں کچھ اس طرح کے مطلب یہ فرگرنس کا نام لکھا ہوتا ہے برینڈ کا نام اور اس طرح اس طرح کے باکسز ہوتے ہیں جس طرح یہ اب ویلوٹ سپرینڈر ہے اور یہ اس کا ریویو بھی میں بھی تھوڑی در بعد بناوں گا یہ مجھے ٹیسٹر مل رہی تھی تو مجھے اس کو ٹیسٹر سے خرید لینا چاہیے اچھی پرائیس میں مل رہا تھا تو آپ اس کو وقاس ہے مجھ سے پتہ کر سکتے ہیں ٹیسٹر فل بوٹل یا پارشل میں آپ لوگوں کو اس کی خوشبو ڈیفائن کروں گا اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے گا سمپل گتے کا باکس اور اس کے اوپر یہ لاٹ نمبر لکھا ہوتا ہے یہاں پر جو کہ اس کی بوٹل کے ساتھ میٹ ہوتا ہے اب بوٹل کے اوپر تو آپ کو نظر نہیں آئے گا بہرحال اس کے اوپر ٹو زیلو فور نائن تھری یہ آپ کو میں دکھانے کی کوشش کرتا ہوں اس کے اوپر تو نظر آ گیا لیکن بوٹل پر یہ لیزر کٹ سے لکھا ہوا ہے یہاں پر اگر آپ کو نظر آ سکے تو یہ بھی ایک آثینٹک ہونے کا وہ ہوتا ہے بہرحال یہ اس کی بوٹل ہے سیم بوٹل ہے اس طرح کی ورنڈ نیفیوین کی طرح کی اس میں لائٹ گرین سے کلر کا جوس تھا اس کی بوٹل اس طرح ہے اور یہ سامنے فراغرنس کا نام لکھا ہے بلو سپرس اور اگر آپ دیکھ سکے تو نیچے گولڈن کلر میں نا یہ برینڈ کا نام بھی لکھا ہے گولڈ فینڈن بیگس آسٹریلیا اچھا جس کا جوس ہے جوس اس کا بہت ہی لائٹ سا بلو سے کلر کا لائٹ بلو لائٹ گرین کیا کہہ سکتے ہیں جو کیمرے میں نظر آ رہا ہے آپ کو جو مجھ یہ نظر آ رہا ہے اس وقت وہ اگزیکٹ یہی کلر ہے ٹھیک ہے یہ جو کلر نظر آ رہا ہے یہ اگزیکٹ یہی اس کے جوس کا کلر ہے بارہ تو یہ اس کی سیمپل سی بوٹل اوپر وڈن کیاپ ہے بہت لائٹ سی لیکن کنفرم وڈن کیاپ ہے اور اس کے اوپر اس برینڈ کا نام بھی لکھا ہوا ہے گولڈ فیل اینڈ گولڈ فیل گولڈ فیل بینکس بارہ یہ تھی اس کی ٹوٹل پریزنٹیشن یہ اس طرح کر کے آدھا اس کا نام یوں لکھا ہوتا ہے باقی یہاں یہ تو ہوگی اس کی ٹوٹل پریزنٹیشن پرائیس اٹھائیز ہزار پر فل موڈل لینا چاہتے ہیں تو بھی ہاف لین مطلب پارشل لینا چاہتے ہیں تو وقعہ سے ہم اسے پتہ کر لیں اور ڈیکینڈ لینا چاہتے ہیں تو بھی وقعہ سے ہم اسے پتہ کر لیں آپ کو ایزی لیو مل جائیں گے میں آپ لگوں کو اس کی خوشبو ڈیفائن کا تو پھر مزید اس کے بارے میں بات کرتے ہیں جیسے اس کو میں نے لگایا مجھے فرسٹ جو اس کا انیشل امپریشن جس کو کہ مجھے ایک فریگرنس کی یاد دلائی اس نے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں جیسے ہی آپ اس کو لگاتے ہیں جیسے ہی بس اگر آپ نے وہ گرین کلر کی فریش اپ ببل کھائی ہو گرین کلر کی جو پاکستان میں فریش اپ ببل آتی ہے اس کی بہت ہی زبردست منٹی اور بہت ہی زبردست ایک فریش فریش سی ایک وہ ہوتی ہے منٹی سی اور جوسی سی اور سویٹ سی ایک ہوتی ہے گرین فریش اپ ببل اور پہلے بیس منٹ صرف اور صرف اس فریش اپ ببل کی خوشبو آتی ہے آپ کو صرف اور صرف اس فریش اپ ببل کی پھر تھوڑے دیر کے بعد اس فریش اپ ببل کے ساتھ یعنی پہلے تو سیپریٹ صرف اور صرف فریش اپ ببل کی خوشبو ہے یہ آپ لیٹر لیے آپ یہ فریگرنس لگا کے کہیں گے یار قریب قریب کوئی فریش اپ ببل کھا رہا ہے تو اس طرح کی خوشبو پندرہ بیس منٹ کے بعد اس کے ساتھ ایک وارم سے لانگ کا کلوو لانگ کا نوٹ اٹیچ ہوتا ہے جو کہ ہلکا سا ہلکا سا اس کو ایک سپائسی سا ٹچ دے دیتا ہے بٹ سٹل رہتی ہے وہی ببل گم کی ہی خوشبو ببل گم کہہ رہا ہوں وہ جو فریش اپ ببل ہے اس کی خوشبو ہی رہتی ہے لیکن لانگ کی خوشبو آہستہ 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 سٹرونگ ہوتی جاتی ہے اور ببل مطلب ایک ٹائم آتا ہے کہ دونوں بیلنس ہو جاتے ہیں اور یہاں پہ بھی یہ بہت ہی زبردست رہا اس کا فیز یہاں تک فرسٹ فیز اور سیکنڈ فیز میں یہ ٹوٹل ایک انڈویجوال خوشبو تھی تھرڈ فیز کے اندر کچھ ایسا ہوا کہ تھرڈ فیز کے اندر یہ جو فریش اپ ببل کی خوشبو ہے یہ بہت کام ہو گئی لیکن پرامیننٹ جو خوشبو ہو گئی وہ آپ اس طرح کر لیں جیسا کوکمبر کی خوشبو ہوتی ہے سالٹی سے کوکمبر کی خوشبو پلس وہ فریش اپ ببل کی خوشبو ٹھیک ہے لیکن کوکمبر کی خوشبو یہاں پہ ایمپڈ ہے تھوڑی سی زیادہ ہے ٹھیک ہے یہاں تک پہنچتے پہنچتے فریش اپ ببل کی خوشبو تھوڑی سی دھیمی ہو جاتی ہے تو وہ جو ایک سالٹی سے کوکمبر کی خوشبو یا آپ کہہ لیں کہ ایک تر تر ہوتی ہے بیسیکلی تو اس کی جو خوشبو ہوتی ہے وہ کھیرے کی طرح کی ہی ہوتی ہے لیکن کھیرے کی خوشبو کوکمبر کی یا تر کی خوشبو اس کی خوشبو آپ اوشینک خوشبو سے ریزیمبل کر سکتے ہیں آپ سمجھ لیں میری بات تو جہاں تک تو ببل کی خوشبو آ رہی تھی اور ساتھ کوکمبر کی خوشبو آ رہی تھی یہ ٹوٹل ایک الگ سی چیز لگ رہی تھی لیکن جب وہ ببل کی خوشبو ڈسپیر ہوئی اور وہ کوکمبر کی سالٹی سے کوکمبر کی یعنی اوشینک وارٹر کی ایک سالٹی اوشینک وارٹر کی خوشبو جب سامنے آئی تو مجھے اس نے کہیں نہ کہیں نشانے کے ایگی کی یاد دلائی نشانے کا ای جی ای ایگی اس کا ریویو آرڈی میرے چینل پر ایویلیبل ہے کہیں نہ کہیں اس کی یاد اس نے مجھے دلائی کہیں نہ کہیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ ہنڈر پرسنٹ اس طرح ہوگی لیکن کہیں نہ کہیں یاد دلائی آپ لوگ جب اس خوشبو کو لگائیں گے تو آپ بھی کہیں گے کہ یس اس نے ایگی کی یاد آپ لوگوں کو دلائی ہے بٹ وہ صرف تھرڈ فیز میں فرسٹ فیز اور سیکنڈ فیز ٹوٹلی ڈیفرنٹ ٹوٹلی کمال اور ٹوٹلی زبردست کام ہے سپریس مپریس مجھے اس میں پرامیننٹ نہیں لگا کہیں پہ بھی مجھے اس میں سپریس کی خوشبو پرامیننٹ نہیں لگی ٹھیک ہے میں ویسے سپریس کی خوشبو کا دیوانہ ہوں سپریس ٹری جو ہوتا ہے سیرو کا درخت جس کو کہتے ہیں میں اس کا دیوانہ ہوں اس کی خوشبو کا اس کے پتوں کی خوشبو کا اس کی وڈ کی خوشبو کا جب بارش ہوتی ہے تو اس میں جس جو جو خوشبو آ رہی ہوتی ہے یہ تو ہوگی اس کی خوشبو اب ہم آپ نے اپنے پیٹرن کے طرف ایج کی بات کریں کوئی پرابلم نہیں ہے ہر ایج کا بندہ اس کو لگا سکتا ہے ہر ایج کا بندہ جنڈر کی بات کریں جتنا یہ میل لگا سکتے ہیں اوتنا ہی ایکولی فی میل بھی لگا سکتی ہیں شرط یہ ہے کہ آپ کو فریش منٹی اور اوشیانے خوشبویں پسند ہونے چاہیے that's it میں کوئی جنڈر پر رسٹکشن نہیں لگاؤں گا مرد لگائیں گے تو total masculine لگے گی لیڈیز لگائیں گی تو ایسا برا بلکل بھی نہیں لگے گا کہ یہ لیڈیز نے کوئی جنٹس ٹائپ فریگنس لگائی گے بلکل نہیں فریش اوشیانک زبردست خوشبو لگے گی ہاں جو لوگ کہتے ہیں کہ ایگی خوشبویں ہمیں نہیں چاہیے ایگی خوشبویں ہمیں نہیں چاہیے اس کو لگا کر very close خوشبو مت کیجئے گا آپ شاید آپ کو ایگز کی فیلنگ آئے مجھے ویسے آج تک اس طرح کہ کبھی کسی پرفیوم سے ایگز کی فیل نہیں آئی لوگ Dolchen Gabbana Light Blue اور Intense کا کہتے ہیں لوگ ایون ایگی کا کہتے ہیں ایک دو پرفیومز اور ہیں ایون Dolchen Gabbana کا Light Blue اس کے بارے میں بھی کہتے ہیں اور بھی کچھ تین چار پرفیومز ہیں کہ اس میں ایگز کی سمیل آتی ہے مجھے آج تک ایسا کچھ بھی نہیں ہوا مجھے آج تک کسی پرفیوم کی مطبق اس میں سے ایگز کی سمیل نہیں آئی اوشینک خوشبو اس کو ضرور کہہ سکتے ہیں بھرہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ایگز کی خوشبو والا پرفیوم نہیں چاہیے تو اس کو اس طرح خوشبو مت کریں ہوا کے اندر یہ ٹوٹل ڈیفرنٹ ارومہ کریئٹ کرتا ہے ایج ہو گیا جنڈر ہو گیا لانجیویٹی مجھے ایکشن کے اگر بات کریں فریش فریگرنس ہے اینڈ پہ جا کے اوشینک دارک میسٹیریس ٹیک ہو جاتی ہے بات سٹل دارک میسٹیریس میں اوشینک سنس میں کہہ رہا ہوں بات سٹل مطبق مجھے ایزیلی اس نے آٹھ گھنٹے کی لانجیویٹی دی میں ایزیلی کہہ رہا ہوں آٹھ گھنٹے کی اور پوجیکشن کی جہاں تک بات کریں تین ساڑھے تین گھنٹے سالڈ پوجیکشن یہ ایک عام لینڈ سے زیادہ پوجیکٹ کرتی ہے مطلب مجھ پہ تو ایک عام لینڈ سے زیادہ پوجیکٹ کیا مجھ پہ اس نے آپ آن دا سیف سائیڈ ایکوار دی جیو پروفومو سے زیادہ اس نے پوجیکشن دی مجھے نشانے ایگی سے زیادہ پوجیکشن دی نشانے ایگی کی لاسنگ دو دن تک ہے کپڑوں پہ لیکن اس کی پوجیکشن بہت کام ہے یہاں یہاں تک پوجیکشن ہے اس کی پوجیکشن بمباسٹک ٹائپ ہے میں آپ کو اس فیملی کی کیٹیگری کی فریگرنس سے کمپیر کر کے بتا رہوں ایکوار دی جیو پروفومو ہو گیا نشانے ایگی ہو گیا پیریالس 360 ڈیگری ریڈ وہ بھی پوجیکٹ کرتا ہے لیکن یہ اس سے بہت زیادہ پوجیکٹ کرتا ہے مطلب مجھ پہ تو اس نے پوجیکٹیڈ لائک بیسٹ پوجیکٹیڈ لائک بونگ مطلب مجھ پہ تو اس نے اتنا زبردست پوجیکٹ کیا ٹھیک ہے لانگجیوٹی پوجیکشن کا پرابلم نہیں ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں وقاس ہم اس کا ڈیگریٹ لے کے یا اگر آپ ڈیریکٹ فول باٹر لے سکتے ہیں تو ٹرائے کریں ویدر اور روکیجن کی بات کریں تو ویسے تو آپ اس کو گرمیوں میں زیادہ انجوائی کریں گے باٹ جو انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو اس کا سیکنڈ اور تھرڈ فیز میں نے آپ کو بتایا ہے یعنی کلوو کی خوشبو اس ببل گم سے تتیج ہو جاتی ہے اور پھر اوشیانک خوشبو اور ہلکی ہلکی ببل گم کی خوشبو اینڈ پہ ٹوٹل اوشیانک خوشبو وہ آپ بالکل اس کو ونٹرز اور فال کے اندر لگا سکتے ہیں یس مجھے اس فرائگرنس کو فال اور ونٹر میں لگانے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگا جس طرح آپ ایکوہ دیجیو پروفومو آل سیزن میں لگا سکتے ہیں تمام سیزن میں لگا سکتے ہیں اس کو بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ویدر بھی ہوگا اوکیزن کی بات کریں بیسٹ ویری بیسٹ اینڈ ویری ویری بیسٹ آفیس فرائگرنس اور دن میں آپ کوئی کسی میٹنگ میں جا رہے ہیں یہ لگا کر جائیں زبردست قسم کی فرائگرنس ہے مزا آئے گا میں نے اس کو ایک بار جم میں بھی لگایا ہے اور اٹھ موٹیویٹڈ لائک اس نے مجھے بہت زیادہ موٹیویٹ کیا ٹھیک ہے اس نے مجھے جم میں بہت زیادہ موٹیویٹ کیا مہنگی ہے لیکن آپ سپورٹس ایکٹیویٹی میں ایک دو دفعہ لگا کر ٹرائی کریں آپ کو مزا آئے گا اس فرائگرنس کا ٹھیک ہے ہر ایسپیکٹس کا کور کر لیا پرائیس مجھے اب نیش فرائگرنس کی پرائیس زیادہ نہیں لگتی اس کی ریزن یہ ہے کہ ڈیزائنر اب اتنی زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں اور ان کی لاسٹنگ کا پرابلم آتا ہے کسی کی پروجیکشن کا پرابلم آ رہا ہے کسی کی خوشبو ہی بہت زیادہ جنیرک ٹائپ ہو گئی ہے تو ان آوسز کا ایک یہ ہے کہ اب یہ ٹھیک ہے مطبع اب ذرا تھوڑا سا کمپیر کریں دیور سواش ای ڈی ٹی بائیس تئیس چوبیس ہزار روپے کا ہنڈڈ ایمیل ملتا ہے تین چار گھنٹے چلتا ہے ادھا گھنٹہ پروجیکٹ کرتا ہے تو ڈیزائنر فرائگرنس آپ نے چوبیس ہزار روپے کی لینی ہے ہنڈڈ ایمل تو تھوڑے سے تین چار زار پر ڈال کے اس سے زیادہ لانگ لاسٹنگ فرائگرنس اس سے زیادہ پروجیکٹ کرنے والی اور اس سے زیادہ ایک اچھا کام کیونکہ یہ نیش بھی ہے تو وہ کیوں نہ بنا ریکمینٹ کریں میں اسی لیے مجھے اب یہ فرائگرنسی جو ہیں یہ مہنگی نہیں لگتی دو کہ یہ ٹھیک ہے اٹھائی سے زیادہ پر ایک پرائیس زیادہ ہے بٹ جب میں کمپیر کرتا ہوں جب میں کمپیر کرتا ہوں اور ڈزائنر فرائگرنسی سے تو پھر مجھے یہ مہنگی نہیں لگتی اس سنس میں بول رہا ہوں ٹھیک ہے تو ہر اسپیکٹس کا ہم نے کور کر لیا میری طرح سے ریکمینڈڈ ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا تو یہ تھا ہمارا گولڈ فیلڈ اینڈ بینکس آسٹریلیا کا بلو سیپرس تینکیو سو مچ